بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اپنے اپنے کھڑوں میں خوش اور آباد ہوں گے آج آپ کے لئے میں یخنی پلاو کی ریسپی لے کی آئی ہوں تو اید آنے والی ہے تو آپ کو یہ والا پلاو جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا تو میں چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ اس کو بیپ کے ساتھ مٹن کے ساتھ جو آپ کی چوائس ہو آپ اس کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے ہم سب سے پہلے یخنی بنائیں گے تو اس کے لئے میں نے ایک کلو میں نے چکن لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہیں تھوڑے سے بس اس کے درمسالیں ڈالتے ہیں زیادہ جیزیں نہیں ڈالتی یخنی بنانے کے لئے تو ہم اس کے یخنی مناتے ہیں جی چکن لینا ہے اس کو اچھے سے دھولی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایسے ہم نے لیسن کو ثابت اچھا سے اس کو میں نے دھو لیا ہے دھو کے اس طرح ثابتی آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کے علاوہ ایک ہم نے پیاز لینا ہے پیاز کے چھلکے ہٹا کے اچھے سے ثابتی اور اس کو بھی ہم نے ثابتی ایسے ڈال دینا ٹھیک ہے تو یخنی بنانے کے لیے بس ہم نے اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے اس طرح سے یخنی بہت اچھی بنتی ہے جو سمیل مغیرہ ہوتی ہے وہ ساری نکل اس کے بعد ہم ڈالیں گے کالی بس ڈالنے کے تقریباً ایک چمچ ڈالیں گے ٹھیک ہے اسی کے اندر سارا ٹیسٹ جو نا وہ یخنی کے اندر سارا اچھے سے ٹیسٹ آ جائے گا چاولوں میں زیادہ ڈال دیں گے اور کوئی مسالہ ہم نے نہیں ڈالنا ہم اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ اگر آپ نے آدھا کلو چاول لیے ہیں جس طرح سے ہم چاول جس قوارٹیٹی سے ہم چاول لیتے ہیں اس کا ڈبل ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح میں نے دو بول یہ والے لیے تھے تو میں اس کے اندر چار بول جو ہیں چار سے تھوڑا سا زیادہ ڈال دوں گی تاکہ جب یخنی بنے تو چکن کو پکنے میں بھی ٹائم لگنا ہے تو اچھے سے جو ہے نا گل بھی جائے اور ہماری جتنی ہمیں یخنی چاہیے اتنی یخنی جو ہے وہ بچ بھی جائے ٹھیک ہے تو میں چار سے تھوڑا سا زیادہ ڈال دوں گی اگر آپ دیف بنا رہے ہیں تو آپ بیٹ لگا کے بنائیں تو ویسے تو گلے گا نہیں تو اب ہم اس کو اس میں تھوڑی سے ہم حلدی بھرال دیتے ہیں ٹھیک ہے بس تھوڑی سے حلدی ڈال لیں گے بس اتنی سے ہم حلدی ڈالتے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا اس طرح سے یخنی بہت مزے کی بنتی ہے اب ہم اس کو اچھے سے بناتے ہیں پکاتے ہیں جب تک چکن جو ہے وہ اچھے سے گال جائے اور اچھی سی جو یخنی ہے وہ ریڈی ہو جائے جی یخنی ہماری جو ہے وہ بن رہی ہے تو اب ہم نے کیا کیا ایک ہم نے آدھا تاپ آئل لیا اور اس کے اندر ایک پیاس ڈال کے اس کو ہم نے اس طرح سے براؤن کر لیا تھوڑا سا ڈال براؤن کریں اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تھوڑا سا ثابت مسالہ اس کے اندر ڈالتے ہیں جس کے اندر ہیں لونگ ہیں اور بڑی لہچی ہے اور اس کے ساتھ یہ دار چیزی ہے یہ ڈالتی ہے اس کو تھوڑا سا ہم بھونتے تھوڑا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا اس کا نکل آئے گا اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے اس پر ہم اس کو ڈال کے تھوڑی سیزی بھی جب تھوڑا اس کو روز کریں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں لیسن ڈالتے ہیں جی اب ہم اس کے اندر لیسن ڈالتے ہیں اور ساتھ ہم تھوڑا سا پانی کا چینٹہ دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا یہ لیسن جلے نہ کشپو جب آنے لگ جائے گی پھر ہم اس کے اندر جو چکن یخنی کے اندر جو ہم نے چکن بنائیا وہ ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اس کے ساتھ بھونیں گے کیونکہ اس کی بنائی کرنی بھی ضروری ہے وہ کشپو آنے لگ جائے اب ہم اس کے اندر وہ والا چکن ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یخنی جو ہے وہ ریڈی ہوگی یہ دیکھیں اس طرح پیاس جو ہے اس کو ہم نے سائیڈ پر نکال دینا ہے اور جسن بھی صحابت نکال دینا ٹھیکن جو ہے وہ بلکل کر گیا یہ ہم ایسے یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جو ہم بھی پیاس براؤن کر رہے اس کے اندر ہم سارا اس طرح سارا چکن اس طرح سے ہم نکال گے اس کے اندر ڈال کے اس کو ہم بھونیں گے کیونکہ ابھی میں سارا اچھے سنکالتی ہوں اور پیاس جو ہم نے براؤن کر کے اس کے اندر لیسن ڈال لائے اور صحابت مسالہ ڈال لائے اس کے اندر ہم یہ سارا چکن ڈال کے اور اس کے ہم بھونے کے تاکہ اور پھر جو یخنی ہے اس کو ہم چھان لیں گے وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ پلاو جو بہت ہی لائٹ سا بنتا ہے آپ بیف کے ساتھ عید پہ بنائے گا انشاءاللہ بہت ہی اچھی ریسپی آپ کے لیے آپ کو بہت اچھا لگے گا سارا ہم اس طرح سے سارا ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے اب میں سارا اس کے اندر ڈالتی ہوں نکال لیں یہ دیکھیں یہ چکن تھا نا یہ پھل پکا ہوا چکن ہے لیکن چکے ہم نے اس کو اچھا سے ابھی اس کو اس میں ڈال کے بھوننا ہے تاکہ یہ تو اس کی بنائی ہو جائے اور اس کے اندر اس کا جو مسالوں کا تیسٹ ہے وہ بھی آ جائے تھوڑا سا ہلکا سا ہم بھونیں گے سے چکن بھلکل سوفٹ ہے آپ نے جب یخنی بنانی ہے آپ نے اس بار کا دھیان کرنا ہے کہ اوگل کوک نہ ہو جائے اتنا زیادہ نہیں آپ نے پکا لینا کہ بلکل روبر کی طرح یہ بھر جائے بس آپ نے دیکھنا ہے جب گوشت ڈال جائے گا تو پھر آپ نے اس کو بس اتنا ہی آپ نے اس کو پکانا ہے اب ہم اس کے اندر باقی مسالے ڈالتے ہیں لیکن کلر چینج ہو گیا بس ہم نے پیاز براؤنگ کیا ہے اس کے اندر میں نصابت مسالہ ڈالا جس کے اندر دار چینی تھی بھڑی لیچی تھی اور چار پانچ لوگ تھے بس اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنے کیونکہ لوگ جو ہے وہ اس سے تیزی جاتی ہے ٹھیک ہے سپائس زیادہ ہو جاتے تو آپ نے اس بات کا دھیان کرنا ہے اب ہم اس کے اندر میں سالے ڈالتے ہیں میرے پاس دو سے تین ادر ٹوماتر ہیں اور چار پانچ سبس مرچیں اور آدھا چمس میں نے سوری کرسپ میں لیچی ہے آدھا چمس کو میں ڈالی ہے میں نے زیادہ مسالے نہیں ڈالنے کیونکہ میں نے یہ اندر سوری نمک اور کالی میرے ڈال کے بنایا تھا تو بس وہ ہی کافی ہے ٹھیک ہے بس ہم نے اس کو اسی طرح اچھے سے گلا لینا ہے اسی مسالے کے ساتھ اور اسی پیاز اور ٹوماتر کے ساتھ ہم نے اس کو کوپ کرنا ہے تاکہ ٹوماترز ہوں اچھا یہ دیکھیں وہ میں جو مسالے ڈالیں تو اس کے ساتھ ٹکن ڈال کے میں خورچے سے بھون رہی ہوں اور ایک چمس یہ سابر دھنیا بس ڈالنا سابر ڈالنا ہے فیسابر دھنیا اس کے اندر بلکل بھی نہیں ڈالنا اور اب ہم اس کو اچھے سے مزید بھونتے ہیں جی میں نے اس کے اندر ٹوماتر ڈال کے اس کے ساتھ میں نے تھوڑی اس کے اندر کالی میٹ ڈالیا اور ایک چمس اس کے اندر بھی میں نے نمک ڈال لیا ہے اور اب ہم اس کو دیکھ لیے ڈھاک دیتے ہیں داکھے ٹوماتر جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اور مسائلوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ چکن کے اندر چلا جائے پھر آپ اس کے اندر ڈال جائے بہت اچھا یہ پلاو بنتا ہے آپ اس کو بیپ کے ساتھ بنائیں بیپ کے ساتھ تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ نے ضرور اس کو اید بھی بنانا ہے اور بہت ہی لائٹ سا ہوتا ہے آپ کو ہیوی پن بلکل بھی نہیں لگے گا تو پلیز جو نیو ہیں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں پلیز ضرور کریں گا بہت اچھی ریسپیز ہیں کوکتے بغیرہ بھی میں نے اس کے اوپر آپ کے لئے بنا کے لگائیں یہ پہ آپ انشاءالہ ضرور کریں گا بہت اچھے ہیں اور ہر طرح کی ریسپی آپ کو بھی جائے گی ابھی میں اس کو تھوڑی دیکھیں دیکھتی ہوں تاکہ اچھا سکوک ہو جائے اور گلز ہیں ہمارے جو اس کے اندر ٹیماتر ڈالیں وہ اچھا سی گلز ہیں یہ اس کو میں نے ڈھک دیا ہے اب دو تین منٹ بس ہم اس کو ڈھکیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ گلز ہیں اور ہم سالے سارے چکن کے اندر اچھے سے جذب ہو جائے پھر ہم اس کے اندر جو یکنی ہے اس کو چھان کے ہم ڈالیں گے یہ یہ دیکھیں بہت اچھے سکوکہ جو ہے وہ بھنائی اس کی چکن کی بھی ہوشکیاں بہت اچھی کو شروع آ رہی ہے اور بہت ہی جو ٹیماتر سے وہ بھی کر جائے ہیں تو اب ہم میں نے یہ دیکھیں یکنی لی ہوئی ہے وہ والی میں نے اس کو میں نے ناپ لیا تھا اب ہم اس کے اندر یہ گلی ڈاریں پانی نہیں ہم نے ڈالنا تو جس طرح ہم پھلاو وغیرہ بنانے کے لئے پانی ڈالتے ہیں وہ ہم نے بالکل نہیں ڈالنا اس کے جگہ پر ہم نے جتنے چاول ہے اس سے ڈبل ہم نے یکنی ڈال دینی ہے اور نمک وغیرہ آپ اس ٹیج پر چیک کر لیں اور اس کے اندر ہم ڈال دیں سابت زیرہ اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں یکنی چونکہ پکی ہوئی ہے اب ہم ساتھ ہی اس کے اندر چاول بھی ڈال دیتے ہیں جی یہ دیکھیں چاول بھی میں نے یکنی ڈالی ہے اور اساہ تھی چاول ڈال دی ہے ہم اس کو اچھے سے میکس کرتے ہیں اور نمک چیک کرتے ہیں اگر نمک آپ کو کام لگے تو آپ اس ٹیج پر نمک ڈال سکتے ہیں کیونکہ پھر وہ گھول جائے گا اور اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں سابت زیرہ ہم نے اس کے اندر ڈالنا اس سے خوشبو اور ٹیس اوہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو میں اس کے اندر سابت زیرہ ڈالتی ہوں اور نمک چیک کرتی ہوں اگر نمک کام ہے تو وہ میں ڈالوں گے پھر ہم اس کو ڈھاک کے داس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پھر ہم نے چمچ بالکل نہیں چلانا تاکہ چابل جو ہے موچے سے پھول جائیں جی میں اس کے اندر ڈال رہے ہوں سے ڈال دیا provision ہوں اس کو آپ مکس کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈھکن دے کر ہوں کا پکنے ہوں پھلے ہوں ج ا personnel亚 کچھ کریں گے اس ملک کروچرمی چیز سے واناید می کا ڈال اس کے لیے ڈالوں گے تاکہ وہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے جتنے کم مثالیں یوز کریں گے ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا تو آپ اسی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بنائیں اور انشاءاللہ آپ کے لئے بہت اچھی اور یہ نیو ریسپی ہوگی اور آپ کو سب کو پسند بھی آئے گی تو اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں جی میں نے اس کو ڈھک دی ہے اب ہم دس منٹ کے بعد ہی دیکھیں گے تاکہ چاوز اچھے سے پھول جائیں اور اس کے بعد بھی ہم اس کو ڈھا میں لگائیں گے جی دس منٹ تقریبا ہو گئے ابھی ہم یہ دیکھیں چاوز جو ہے وہ اچھے سے پھول گئے ہیں اور یہ نیکھیں پانی خوشپ ہو رہا ہے ابھی ہوا رہی اچھے سے جب اچھے سے خوشپ ہوگا تو پھر ہم نے اس کو ڈھاپی نگانا ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ابھی ہم پھڑا اور اس کو ڈھک کے بکاتے ہیں ابھی اتنی اچھی خوشپو آ رہی ہے اپنے ضرور اس کو بھیانا ہے ابھی تھوڑے دیر اس کو اور ہم ڈھاپ کے پکاتے ہیں اتنا زیادہ پانی ابھی زیادہ پانی ہے تھوڑا اور خوشپ ہو جائے پھر ہم اس کو دم پہ لگائیں گے ایک دفعہ میں نے اچھے سے مکس کر دیا تاکہ سارا جو اوپر نیچے مسال ہے وہ سب چاولوں میں ایکول جو ہے وہ لگ جائے سارے اچھے سے میں نے اوپر نیچے کر دیا ابھی ہم اس کو تھوڑے دیر اور پکاتے ہیں پھر اس کو دم پر لگا رہا ہے پانی خوشک ہو گیا اب ہم اس کو دم پر لگاتے ہیں داس منٹ کے لئے ہم دم دیتے ہیں اور چولا بلن پھر سلو ہم نے کر دینا یہ دیکھیں داس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی ہلکل کی سٹیپ نکر رہی ہے اور یہ جو اس کے اندر ڈھکن کے اندر آپ کو ہلکا ہلکا پانی سے نظر آ رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ چاول جو ہے وہ پاک چکے کیونکہ سٹیم جو ہے وہ اندر سے ختم ہو گئی ہے ایسے اندازہ ہو جاتے ہے کہ چاول جو ہے وہ دم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو چاول بن گئے ہیں اب ہم دم کھولتے ہیں اور اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں جی اتنی اچھی خوشب ہو آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی اچھے خوبصورت سے چاول ہیں یقنی پلاو بلکل تیار ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور مکس کر کے اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں جی یہ دیکھیں میں نے مکس کر دیا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ابھی ہم اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں اچھے سے اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں ابھی میں آپ کو نکال کے پلیٹ میں نکال کے بھی دکھاتی ہوں بہت ہی اچھی خوشبودار جو جو اپنی پلاو ہے وہ ریڈی ہے آپ بھی اس کو ضرور نائیے گا آپ کو انشاءاللہ ریس پی جو ہے وہ بہت اچھی لگے گی اور مجھے اپنی دباؤں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی